بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے پولیس انیمل ریسکیو سینٹر راولپنڈی کا افتتاح کر دیا پنجاب پولیس انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی معاشرے کو محفوظ بنا رہی ہے پنجاب بھر سے گدشتہ 24 گھنٹوں میں پکار وان فیف سینٹر میں 49463 ایمجنسی کالز موصول ہوئیں 3275 کالز پر بروقت ریسپونڈ کیا گیا جبکہ 36589 کالز غیر ضروری قرارتی گئیں گدشتہ 24 گھنٹوں میں ٹریفک کوونین کی خلاف ورزی پر 5215 الیکٹروننگ چالان جاری کیے گئے ورچول پر ٹولنگ افتادار نے کیمرو کی مدد سے 935 مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشنز دی میاں والی پولیس کی طرف سے اپنوں کو اپنوں سے ملانے کا سلسلہ جاری گمشودہ قدرت اللہ کو والد سے ملوا دیا بچے کے والد کا پنجاب پولیس کے لیے اظہار تشکر ماضی و حال کا حسین امتزاج قدیمی اور اخصہ حال تھانہ سٹی دپالپور کو کس طرح محنت اور لگن سے خوبصورت اور جدید بنایا گیا دیکھئے بولٹن میں پولیس کے بنیادی ورکنگ یونٹ تھانے کا نظام چلانے میں مہرر اور نائب مہرران کا قلیدی کردار ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا مہررز اور نائب مہرران کے نام اہم ویڈیو پیغام ڈاکٹر عثمان انور کا اپنے پیغام میں کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے بسم اللہ الرحمن الرحیم لاؤ اینڈ آرڈر کنٹرول کرنا اور لوگوں کو سیف کرنا پنجاب پولیس کا کام ہے اس کا بنیادی یونٹ ہے تھانہ اور تھانے کی بیک بون ہے ریسپیکٹڈ مہرر اور نائب مہرر مہرر اور نائب مہرر آفیسرز کا انسپیکٹر جنرل ان سے مخاطب ہے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے آکے ڈیوٹی بھیجواتے ہیں آپ تھانے کی بیک بون ہے تھانہ چلا کے دکھاتے ہیں ایسے چوز تو میٹنگ میں ہوتے ہیں ریرز کے اوپر ہوتے ہیں کوٹس میں ہوتے ہیں پیٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں پبلیڈیلنگ پہ گیا ہوتے ہیں لاؤ انڈرن سیچویشن مینٹین کرتے ہیں کرائم سین کو وزٹ کر رہے ہوتے ہیں نہ جانے کیا کیا ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں لیکن مہرر اور نائب مہرر تھانے کے اندر بیٹھ کے تھانے کو یکچہ کر رہے ہوتے ہیں ریکارڈ کو کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈیوٹیز کو روانہ کر رہے ہوتے ہیں تھانے کے اندر آئی وی ریکاوریز کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں پروپرٹیز کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں انتہائی کم ریسورسز کے باوجود یہ آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں آپ کا اسپیکٹر جنرل آپ کا شکریہ داد کر رہا ہے صرف اس لئے کے نہیں کہ آپ روٹین کے کام کرتے ہیں بلکہ ہم نے سپیشل انیشیٹیف پولی سٹیشنز مکمل کر دی ہے یہ ممکن نہیں تھا کہ اگر آپ اس میں ساتھ نہ دیتے آپ کی فیملیز آئی آپ کے بیٹے بیٹیاں بہنے بھائی دوست عزیز انہوں نے اپنے آئیڈیاز اپنے ٹائم سیز میں کنٹریبوشن دیگی ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ نے کمال گرم دکھایا آپ نے لوگوں کو بیٹنے کی وہ جگہ دی جو فائیو سٹار ہوتیز میں نہیں ہوتی لوگ یہاں کے تصویریں کھشوا رہے ہیں اب آپ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ آپ کے اوپر دو فرائز ہیں نمبر ایک کہ آئے ہوئے لوگوں کو سپس کے پروٹوکالز کے اوپر عمل کروانا بھی آپ کا اور تھانداروں کا کام ہے ایس ایچو کا کام ہے یہ آپ نے کر کے دکھانا ہے کہ صرف بیلڈنگ خوبصورت ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہاں ایک بنیادی انصر تھا ہو گیا اس کے اندر سرویس ڈیلیوری پریڈیٹیبیلیٹی آف پروسیس کیومیٹک مشینز کا چلنا اور لوگوں تک انصاف پہنچانا یہ بھی ہمارا کام ہے اور دوسرا اس سپس کو مینٹین کرنا صاف رکھنا یہ ایسے ہی رہے یہ نہ ہو کہ دو ہزار تیز کے اکر تیز دسمبر کا وعدہ تھا کر دکھایا اور دوزار پچیس میں برمان ہو گئے ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی کیونکہ ہمارا مہرر ہمارا نائے مہرر ہمارا تھانے دار اور ہمارا ایس ایچو مل کے سکون کرتا ہے اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ آپ کے ساتھ کیونکہ پجاب پولیس لوگوں کے بغیر کچھ نہیں ہے ہم اپنے مہرر کے اوپر یہ ڈیوٹی لگا رہی ہیں کہ تمام روٹین کے کاموں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ انصاف دینا بھی آپ کے ذمہ داری ہے اور ان خوبصورت تھانوں کو مزید خوبصورت بنانا بھی آپ ہی کا کام ہے یہ آپ کی ورک انوائرمنٹ ہے مجھے پتا ہے کہ جس کمرے میں آپ سوتے ہیں وہ خوبصورت نہیں آپ خود تو ٹینٹ میں سو رہے ہیں لیکن لوگوں کو یہ ورک انوائرمنٹ دے رہی ہے انشاءاللہ تعالی حکومت اس میں انویسٹ کرتی رہے گی اب مجھے یقین ہے سٹیشن بنانے کا سلسلہ شکا رہے ہیں تو پھر یہ کام بھی ہوگا اگر حکومت صرف ایک کلومیٹر کی رنگ روڈ کی کوش میں ساتھ سو سینٹس تھانے ٹھیک کر سکتی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہی حکومت ایک اور رنگ روڈ کی کلومیٹر کی کوش میں بیک اینڈز کو بھی ٹھیک کر سکتی ہے پولیس لائنز بھی اس طرح ٹھیک ہو سکتی ہیں پنجاب پولیس بہتر ہوئی پرسیپشن ٹرانسپیرنس انٹرنیشنل نے بھی مانا کہ تھرٹین پرسن بہتر ہوئی نائنٹی سیون پرسن پلس لوگوں نے فرنٹ انڈ کے اوپر آکے کیومیٹک مشینز کے اوپر سے جو نکلی بھی پرچیوں اور آپ کے ڈیٹا کے اوپر جو آپ نے ان کو ایف آئی آرز دیں آپ نے ان کو ای ٹیکس دیے اس کے اوپر سے سکین کر کے آپ کو نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ پرسن سے اوپر سکورنگ دی یہ مہرر اور تھاندار کے بغیر ممکنے نہیں تھا یہ کانسٹیبل کے اچھے روئیے اور اخلاق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا کی پیٹا آپ نے پرفارمنس کو یہاں سے آگے لے کے جانا ہے بہتر بنانا ہے تاکہ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پنجاب پولیس کا حامل ناصل آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انمر کا دورہ رابل پنڈی آئی جی پنجاب نے زرے تکمیل سیف سیٹی پروجیکٹ سمیت مختلف ترکیاتی کاموں کا معاینہ کیا آر پیو رابل پنڈی سید خورم علی اور سی پیو رابل پنڈی خالد حمدانی نے آئی جی پنجاب کو سیف سیٹیز پروجیکٹ بارے بریفنگ دی آئی جی پنجاب میں سیف سیٹیز پروجیکٹ رابل پنڈی کو ٹائم لائن کے اندر مکمل کرنے کی ہدایات کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انمر کے مطابق سیف سیٹی پروجیکٹ کی تکمیل سے رابل پنڈی، فیصلہ باند، گجرامالہ سمیت مختلف شہروں کو مزید محفوظ اور پر امن بنایا جا رہا ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انمر نے پولیس آنیمل ریسکیو سینٹر رابل پنڈی کیا افتتان کر دی آر پیو رابل پنڈی سید خورم علی، سی پیو سید خالد حمدانی سینئر افسران سمیت فنکاروں اور سوازی شخصیات کی کثیر تعداد نے تقریب میں شرکت کی ڈاکٹر عثمان انمر کے مطابق پنجاب پولیس نے حادثات شدد کا شکار جانوروں کی مدد علاج اور دیکھ بال کے لیے مختلف شہروں میں پولیس آنیمل ریسکیو سینٹر کام کیے ہیں پولیس آنیمل ریسکیو سینٹر میں جانوروں کو ابتدائی تبیمداد، علاج و موالجہ اور دیکھ بال کی سہولیات فاہم کی جا رہی ہیں محضب ماشروں میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے تحفظ اور ویل فیر کا بھی خیال رکھا جاتا ہے رائیون کے علاقے سے پولیس ایمرجنسی ون فائیو پر لڑکی کی گول موصول ہوئی کہ ٹیکسی ڈرائیور مجھے حراسہ کر رہا ہے سیف سٹی نے فوری ریسپونس کرتے ہوئے کارڈرائیور کو کیشے گرفتار کروایا دیکھئے خصوصی ریپورٹ سیف سٹی لاہور نے لڑکی کو حراسہ کرنے والا کارڈرائیور گرفتار کروا دیا ایمرجنسی ون فائی پر رائیونڈ کے علاقے سے لڑکی کی کال موصول ہوئی جس نے نیجی ٹیکسی سرویس کے ڈرائیور کی جانب سے حراسہ کیے جانے کی اطلاع دی سیف سٹی ٹیم نے شدید گھبرائی ہوئی متاثرہ لڑکی کو دلاسہ دیا اور فوراں پولیس کو اس کی مدد کے لیے بھیجوایا خواتین اپنے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے موبائل میں ویمن سیفٹی ایپ انسٹال کریں ویمن سیفٹی ایپ لائف چیک اور ون فائیف ایمرجنسی فیچر سے آپ فوری پولیس اور متلکہ اداروں کی مدد حاصل کر سکتی ہیں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کے ائر کوالٹی انڈیکس کیا رہا جانی اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو پچاس ہے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ایک سو ستر پنجاب یونیورسٹی کا ایک یو آئی ایک سو پینتالیس اور سیف سٹیز آتھورٹی میں ایک سو اٹھتر ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ سانس اور آنکھوں کی بیواریوں کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہینین صحت کی ان اڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واک پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں بڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پییں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کڑے کو ہرگیز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموک پھیلانے والوں کی تلعہ ون فائب پر دیں صاف محول محفوظ لاہور ماضی اور حال کا حسین امتزاج قدیمی اور خستہ حال تھانا سٹی دپالپور کو کس طرح محنت اور لگن سے خوبصورت اور جدید بنایا کیا ہے اور اس میں عوام کے لیے کیا کیا سہولیات مجسر ہوں گی جانیے ڈی پیو اکارا منصور عمان کی اس خصوصی ویڈیو میں دپالپور ایک انتہائی قدیم اور تاریخی شہر ہے اور تھانا سٹی دپالپور کے سینٹر میں اس کے دل میں واقع ہے ایک انتہائی اہم تھانا ہے اور یہ بھی باقی تھانوں کی طرح ہم نے سپیشل انیشیٹر پولیس ٹیشن میں کنورٹ کیا ہے تھانا دپالپور کچہری کے علاقے میں واقع ہے اور یہاں پہ ہمارے انتہائی موزز جو لائرز ہیں وکلاہ ہیں ان کا آنا جانا بھی کسرت سے رہتا ہے یہ ایک پرانا تھانا تھا اس کی بیڈنگ خستہ حال تھی لیکن انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویجن کے مطابق ہم نے جو بھی چیلنجز تھے ان کو اوور کم کرتے ہوئے اس تھانے کو بھی سپیشل انیشیٹر پولیس ٹیشن میں کنورٹ کیا ہے اور جہاں پہ بھی وہ تمام تر سہولیات دی ہیں جو باقی کسی بھی تھانے میں موجود ہیں آپ آئیں دیکھیں کہ پنجاب پولیس کس طرح سے اپنے آپ کو ایک موڈرن ایک جدید پولیس اور اپنی سروسز کے لحاظ سے ایک انتہائی عوام دوست پولیس کے طور پر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر جھنگ کے شہری نے پولیس کا رویے سے متاثر ہو کر پولیس کی ویلفر کے لیے شہدہ پولیس اور غازیوں سمیت پولیس افسران کے بچوں کے تعلیمی معاملات فیسوں میں ریایت دینے کا فیصلہ کر دیا تھوڑے دنوں کے بعد ہیں چوکی علی آباد کے پاس سے ہم گزریں فیملی کے ساتھ تو میری وہاں بائک خراب ہو گئی پیٹرول بھی نہیں تھا اور بائک بھی خراب ہو گئی تو سامنے پولیس والا کڑا تھا تو وہ فوراں بھاگ کر آئے میں ساتھ فیملی بھی تھی تو انہوں نے ہماری کافی ہیلپ تھی اور خود اپنی گاڑی سے پیٹرول ڈال کے وہ اس کے اندر ڈالو اور ہماری گاڑی کو سٹارٹ کی تو کافی گرمی تھی لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ کافی ہیلپ تھی فیملی کو بھی دیکھا اور اس بات کو بغیر جانے پہچان انہوں نے ہماری ہیلپ تھی اس میں یہ بات مجھے بڑا انسپائر ہوا کہ ایسا کون کر سکتا ہے میرے کمپیوٹر اکیڈمی ہیں تو میں اچار آؤں کے محکمہ پولیس والوں کو غازی ہیں یہ شہدہ ہیں ان کو یہ ساری کمپیوٹر کے لحاظ سے ایڈوگیشن دی جائے کیونکہ یہ ہمارے لئے گرمی میں فیفٹی ڈگری پہ سردی ہے تو سمیہ سارے لوگ کھڑے ہیں چودہ چودہ گھنٹے سے ڈیوٹی دے رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ڈیوٹی ہو تو مجھے یہ لگا کہ مجھے ان کے لئے کچھ کرنا چاہیے جس کے لئے میں آج جیپیو صاحب سے ملا ہوں تو ہم نے ایمیوی مسائن کیا ہے جس میں ہم تمام پولیس والوں کو شہدہ کو غازیوں کو کمپیوٹر کے ایڈوکیشن کے بارے میں مناسب چارجز میں ہم ان کو کریں گے کوئرسز کروائیں گے جو شہدہ ہیں ان کے بچوں کے لئے بھی یہی ہے اور انشاءاللہ اس کوشش کو انشاءاللہ جاری رکھیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی موسیقی